ہیلو ایرونٹ ٹیچنگ پیلزی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشک کرتے ہیں کہ آپ سے بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زوال جی کا جو ایسسٹنٹ پروفیسر کا اقزام ہوا تھا 27 آف اگست تو وہ پیپر کیسا رہا اس کا ہم انیلیسز کریں گے دیکھیں سب سے پہلا کوشن جو تھا وہاں پہ وہ تھا لاؤس آف فنکشن میوٹیشنز آلویز ریزلٹ ان ایک کمپلیٹ لاؤس آف جین فنکشن یہ ایسسٹنٹ ریزننگ ٹائپ کا کوشن ہے اور دوسرا اس کا جو ریزن بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے لاؤس آف فنکشن میوٹیشنز کین لیڈ ٹو ریڈیوز ریڈ اور آلٹر جین ایکٹیویٹی تو آپ یہاں پہ ایسسٹنٹ کو بھی دیکھ لو آپ ریزن کو بھی دیکھ لیں تو جو ایسسٹنٹ ہے یہ کہتا ہے لاؤس آف فنکشن میوٹیشن جو ہے وہ آلویز ریزلٹ ان ایک کمپلیٹ لاؤس آف جین فنکشن لیکن ریزن میں کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ لاؤس آف جو فنکشن میوٹیشن ہوتا ہے کین لیڈ ٹو ریڈیوزڈ اور آلٹر جین ایکٹیویٹی ریزلٹنگ ان پارشل اور کمپلیٹ لاؤس آف جین ناربل فنکشن دیکھئے دونوں ٹھیک ہیں لیکن جو ریزن ہے وہ ایسسٹن کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا بی بوت ایسسٹن اور ریزننگ اور کریکٹ اسی طرح سے کوسٹن آیا ہے جو ہیڈن ٹیسٹرز کو مطلب کیا ہوتا ہے بچپن میں ایسا ہوتا ہے جب مائیں خاص خیال نہیں رکھتی بچوں کا تو تب جو ٹیسٹرز ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف رہ جاتے ہیں تو جس کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بھائی برت ایسا ہوتا ہے یا تو برت کے بعد کچھ ٹیم اوپر رہتے ہیں تو وہ اندری رکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک کو ابنورمالٹی آ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جو انسر آئے گا اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا کرپٹو کریڈزم تو جو جو اس کا پہلا پارٹ ہے یہ اس کا انسر آئے گا ایک کنڈیشن انویچ ون اور بوٹ آفتہ ٹیسٹرز فیل تو ڈیسینڈ فرام ایب ڈامن ٹو سکروٹم تو اسکروٹم ان کا جو ہوتا ہے وہ خالی دکھتا ہے اسکروٹم کے اندر جو ہیں وہ ٹیسٹرز نہیں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹو کریڈزم ٹھیک ہے نیچی اوپشن ایک اور ہے وہ ہے ان فرٹیلٹی یہ ہوتا ہے نوٹ بینگ ایبل ٹو گیٹ اوپ ریگنٹ ٹھیک ہے نا دیسرے یہاں پہ لکھا ہے گائنو گائنو کومیسٹیا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سوالن میل بریس ٹیشو جیسے لگتا ہے جو میلز کا جو چیسٹ ہوتا ہے وہ بریسٹ کو دکھنے میں لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گائنو کومیسٹیا پھر تیسرا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے ایمپورٹنس کیا ہوتا ہے ایمپورٹنس ہوتا ہے جب ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو جائے ایسے بہت سارے مینز جو ہیں وہ دیکھنے کو آج کال دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر ایریکٹائل ڈس فنکشن بہت زیادہ ہے کیونکہ جو مینز کنناٹ گیٹ اور کیپ این ایریکشنز ان کی جو پینس ہے وہ سیدھے سے وہ ٹائٹ نہیں ہوتی جو ٹائٹ پن ہوتا ہے پینس کے اندر وہ نہیں آ پاتا ہے جسے کہتے ہیں ایریکٹائل ڈس فنکشن تو یہ ایمپورٹنس بھی سے کہا جاتا ہے تیسرا کوئشن کیا پوچھا گیا ہے یہاں پہ لسٹ ون بھی آپ کے سامنے ہے لسٹ سیکنڈ بھی ہے آپ کو میچ کرنا ہے کون سی جو ہے کس کے ساتھ میچ کرتا ہے پہلا ہے ایکو فین ایکو فین کسے کہا جاتا ہے ایکو فین اسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ شو کرتے ہیں تومپریری ویریشنز تو سروائو ان نیو کنڈیشنز دوسرا ہوتا ہے ایکو ٹوپ ایکو ٹوپ کسے کہا جاتا ہے ایکو ٹوپ کہا جاتا ہے ایکوالجیکل ہیبیٹیٹ آن دا سکیل آف انڈیویجول ارگنیزم شیرنگ سپیس تو اسے کہا جاتا ہے ایکو ٹوپ اس کے بعد آتا ہے ایکو ٹائپ ایکو ٹائپ کی بات کریں ایکو ٹائپ بیسٹ ایڈاپٹیڈ فینو ٹائپ آف انڈ ارگنیزم ویڈ اٹر لیوز ان ای نیو انوارنیمنٹ فار ای لانگر ٹائم اس میں ہم بات کریں اس میں کیا ہوتا ہے یہ شو کرتے ہیں یہ شو کرتے ہیں پرمننس ان دا ایڈاپٹیشن دیو ٹو دا چینجن جین ٹھیک ہے نا تو یہ تھا اس کا انصر تو انصر جب ہم دیکھیں گے ہم اس کا انصر کیا بنے گا یہ بنے گا اے پارٹ اے کا دوسرا بی کا چوتھا سی کا پانچمہ اور ڈی کا تیسرا کوششن نمبر فور جو پوچھا گیا ہے یہ جو سیٹ ہے یہ سی ہے ٹیسٹ بکلٹ سیریز سی ہم جو ہے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور وہاں سے کوششن ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کوششن نمبر فور ہے یہ جو کوششن ہے کوششن نمبر فور دیکھئے اس کا جو انصر آئے گا فاسفو پروٹین فاسفورٹیس ون آئے گا ٹھیک ہے اور آلسو کالڈ فاسفورائیلیس فاسفورٹیس پیسی سے کہا جاتا ہے دس انزائم سپریٹس تا فاسفورائیل اے انٹو ایٹس این ایکٹو فارم فاسفورائیلیس بی تو جب آپ گلائیکو جنو لیسیز پڑھو گی تو آپ کو وہاں سے یہ انصر مل جائے گا کوششن نمبر فائو ہے وچھ مانگتا فالوینگ اس ناٹ اٹائپ آف فارورڈ میوٹیشن یہاں پہ بتانا ہے آپ کو اس میں سے کون سے جو ہے فارورڈ میوٹیشن نہیں ہوتی ہے دیکھئے جانت تک کہ ٹرانزیشن میوٹیشن کا سوال ہے یہ فارورڈ میوٹیشن ہوتی ہے سائلنڈ میوٹیشن بھی ہوتی ہے نانسنس میوٹیشن بھی ہوتی ہے جب ہم بات کریں گے سپریسر میوٹیشن کی سپریسر میوٹیشن جو ہے یہ ان میں سے فارورڈ میوٹیشن میں نہیں آتا ہے بلکل ایزی قویسن ہے اور ہم بات کریں سیکنس کی جو ایکرزوم رییکشن ہے پہلے ہوتی ہے پھر سپرم پینٹریٹ کرتا ہے پھر کارٹیکار رییکشن ہوتی ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا ایکرزوم رییکشن سپرم پینٹریٹرشن اور کارٹیکار رییکشن جو بانڈنگ مالٹوس کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے 1-4-الفا گلائکوسائیڈک بانڈ ہوتی ہے مالٹوس کی ہم بات کریں بانڈ کون سی ہوتی ہے 1-4-الفا گلائکوسائیڈک بانڈ ہوتی ہے پہلے لکھا ہوا ہے طورشن ان مولسکا طورشن ان مولسکا is a result of asymmetric growth of the mental کیا کوششن ہے کوششن اسیلشن میں بتایا گیا ہے جو طورشن ہوتا ہے مولسکا کے اندر وہ result of asymmetric growth of the mental ریزن میں بتایا گیا ہے جو دیفرنشل گروت ہوتی ہے mental کی دورین ڈیولومنٹ یہ کاس کرتا ہے visceral mass to rotate resulting in torsion تو یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ مولسکا پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا جو answer جو ہے اچھی طرح سے مل جائے گا دیکھئے اور ہم بات کریں assertion کی اور reason کی دونوں یہ false ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا جو answer آئے گا the assertion is false and the reasoning is not the correct reason for this assertion ٹھیک ہے نا تو جو assertion ہے وہ کیا ہے assertion غلط ہے یہ آپ نوٹ کیجئے گا اور reason جو ہے وہ اس کا assertion کا correct reason نہیں ہے reason جو ہے یہ یہاں پہ صحیح ہے but reason جو ہے وہ assertion کو explain نہیں کر رہے which evolutionary process is characterized by a random change in gene frequencies due to chance events particularly pronounced in small population question number 9 کیا کہتا ہے which evolutionary process تو یہاں پہ جب بات آتی ہے random change in gene frequencies کی due to chance events تو اسے ہم کہتے ہیں random genetic drift کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں random genetic drift جو ہے اس کا correct answer آئے گا تو یہ آئے گا polyadenylation کیا آئے گا polyadenylation polyadenylation جو ہے اس کا answer آئے گا addition of a poly etal to the three end of the mRNA molecule question number 11 پھر assertion reason پوچھا گیا ہے یہاں پہ ہے hematopoietic stem جو ہوتی ہے cell georise to all blood cell type یہ assertion میں بتایا گیا ہے دوسرا کیا بتایا گیا ہے reason میں جو hematopoietis ہوتا ہے is regulated by specific cytokines that promotes the differentiation of hematopoietic stem cell into various blood cell lineage تو دیکھئے دونوں کے دونوں صحیح ہیں اور جو reason ہے یہ assertion کو جو کیا کر رہے ہیں یہ اچھی طرح سے explain کر رہے ہیں تو both assertion and reasoning are true and the reasoning is a correct explanation of the assertion ٹھیک ہے in running boards the type of feet present are running boards کیا ہم بات کر رہے ہوں کہ کونسا جو ہے feet present ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے karsorial کونسا ہوتا ہے karsorial feet ہوتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو aquatic boards ہوتے ہیں جو swim کرتے ہیں ان کا کونسا type کا feet ہوتا ہے نیچے آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا which are the following statements about a specialized ڈیو کرائٹس is true which are the following statements about specialized ڈیو کرائٹ is true ہمیں بتانا ہے specialized ڈیو کرائٹ اس میں کونسا true ہے دیکھیں جو specialized ڈیو کرائٹس ہوتے ہیں having distinct kineto course composition اس کے اندر ہوتی ہے تو یہاں پہ جو option ہے d option ہے specialized ڈیو کرائٹس have a distinct kineto core composition which amino acids were not formed to be synthesized in Miller experiments glycine alanine aspartic acid یا glutamic acid یا پہلا اور دوسرا پہلا دوسرا چوتھا یا پہلا یا چوتھا تو question number 14 کہتا ہے amino acids کے بارے میں اور Miller experiment کے بارے میں تو اس کا جو answer آئے گا only four کیا آئے گا only four only four کیا ہے glutamic acid یہ فارور نہیں ہوتا ہے Miller experiment کے اندر باقی آپ کو glycine alanine aspartic acid جو ہیں وہاں پہ is کونسا mode ہوتا ہے nutrition hydra کے اندر hydra کونسا nutrition ہوتا ہے the mode of nutrition present in hydra is the answer is holozoic کیا آئے گا holozoic جو ہے اس کا انصر آئے گا the lacteals are present in which part of the digestive system یہ digestion سے question آیا ہے جو lacteals ہوتے ہیں یہ کہاں present ہوتے ہیں کون سی پارٹ کے اندر digestive system کے پارٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو intestinal willie ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو lacteals جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ جو ہوتے ہیں present ہوتے ہیں interstitial willie کے اندر ٹھیک نا question number 17 کہتا which of the following is a major factor involved تو اس کا جو آئے گا cleavage کیا آئے cleavage cleavage اس کا آئے question کیا بتا جا رہا ہے کہ کون سا جو ہے major factor جو shaping the blood stula کب during fraud development تو اس کا آئے cleavage ڈیش 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 فارمیٹ فرام پروپرنائیل کو انزائم a which then enters the cribs cycle تو اس کا جو آئے گا سوسینائیل کو انزائم کیا آئے سوسینائیل کو انزائم اس کا correct آنسر ہے پھر ہے question number 19 ہے دوسرا کہتا ہے ہٹی رو کروپرنائیل کونٹین لوزلی پیکٹ نکلو زوم یہ بھی غلط ہے allowing easy access to underline ڈی ای ای فار transcription فیکٹر تو بہت the exaggeration جو ہیں وہ کیا ہیں وہ incorrect ہیں question number 20 کیونکہ 120 question تھے اس کے اندر اور آپ کو بتاتے چلیں 3 گھنٹے کا time تھا 3 hours دیا گئے تھے نیزیما marks 120 تھے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی question کرتے تو 0.25 marks اس میں کٹ جاتے ہیں the patches of tissue present in the upper right corner of right atrium and lower left corner of left artery are respectively called patches of tissue جو present ہوتے ہیں in the upper right corner of right artery and lower left corner of left artery are respectively called اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے sino arterial node جو پھر آپ اسے کہہ سکتے ہو پھر ہوتا ہے sino arterial node جو ہوتا ہوتا ہے upper right corner اور ہم بات کریں lower left corner میں ہوتا ہے arterial ventricular mode question number 21 manifestation of industrial mechanism in the piped mode bistun batularia is an example of which of the following manifestation کی بات کریں question number 21 جو اس کا انسر آئے گا directional selection کیا گا directional selection اس کا انسر آئے گا manifestation of industry mechanism in the piped mode is an example of which of the following to directional selection جو ہے اس کا انسر آئے گا which of the following is a characteristic adaptation of parasitic round worms nematoda that facilitates nutrient absorptions تو انسر آئے گا pharynx کیا آئے pharynx اس کا آئے گا پھر آگے 23 question اس میں بھی assertion reason ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بتانا ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پہلا ہے repetitive جو ڈین سیکنس ہوتے ہیں highly conserved across different species یہ اس میں لکھا ہوا ہے دیکھئے یہ بالکل غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے reason میں کیا بتایا جا رہے ہے reason میں بتایا جا رہے کہ جو repetitive DNA sequence ہوتے ہیں play crucial role in maintaining the structure integrity of chromosome بالکل یہ صحیح ہے assertion غلط ہے reason صحیح ہے اس کا انصر کیا دی the assertion is incorrect but the reason is correct question number 24 which of the following scenarios is an example of niche partitioning niche partitioning کی بات کریں اس کا جو answer کیا آئے گا دیکھیں بلکل یہاں پہ پہلا اے بڑھو گے two board species using different foraging techniques to assist the same food resource یہ جو ہے یہ best example مانے جاتی ہے niche partitioning کی ٹھیک ہے کون سا جب دو board جو species ہوگی وہ different foraging techniques to access the same food resources اسے کہا جاتا ہے niche partitioning اس طرح سے ہے which of following our example for oncogenes oncogenes کی example کیا ہے دیکھو KRAS جو ہے یہ oncogenes کی example ہے TP53 یہ نہیں ہے بی آر سی آئی بھی نہیں ہے می سی یہ بھی ہے تو پہلا اور چوتھا KRAS اور می سی پہلا اور چوتھا کام پہ یہاں پہ ہے تو اس کا سی ہمیں بھی غلط ہے یہ بھی غلط مطلب صحیح ہے یہ پہ انسر انکریکٹ ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے یہ سب سٹیٹمنٹ یہ آئیں گی یہ انسر انسر صحیح ہیں ہمیں بتانا ہے سٹیٹمنٹ آر انکریکٹ تو یہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ بھی انکریکٹ نہیں ہے جنٹی دریفٹ جو ہے یہ پلے کرتا ہے پیری پیری پیٹرک پیری پیٹرک پیٹرک کیا بات کریں جو سائز ہوتا ہے ون پپولیشن کا وہ سنبال روز ہوتا تیسرا ہے پیری پیٹرک سپیسیشن جو ہے اس لیٹر ٹو فانڈر ایفیکٹ ان سیلیکشن بوٹن لیک اور چوتھا جو ہے پیری پیٹرک سپیسیشن واز اس کو پرپوس کیا تھا اینسٹ مائر نے تو اس کا جو انسر آئے گا کوئی بھی اس میں سے ان کریکٹ نہیں ہے سب کے سب 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 ہیں یہ بھی انسر نہیں آئے گا یہ بھی انسر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں یہاں پہ آئے گا آئی جی ایم کیا آئے گا آئی جی یہاں سکیلز ان فش کے بارے میں آپ کو دکھانے کریکٹر دکھانے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے پہلا جو ہے اپی ڈرمل ان اوریجن بلکل جو سکیلز ہوتے ہیں فش کے اندر وہ اپی ڈرمل ان اوریجن ہوتے ہیں دوسرا کہتا ہے کمپوزٹ آف دینٹائن کمپوزٹ آف دینٹائن تو نہیں ہوتا ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے پروٹیکشن اگنسٹ پریڈیٹرز بلکل یہ بھی صحیح ہے یہ غلط ہے تو پہلا اور تیسرا پہلا اور تیسرا یہ صحیح ہے تو یہ آئے گا تو یہ آئے گا ہائیڈروفوبک انٹریکشن جو ہائیڈروفوبک انٹریکشن ہوتی ہیں یہ پریمیلی ریسپانسیبل ہوتے ہیں فار مینٹین اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ انسر آئے گا ٹرونکس آلٹروسز جو ہے یہ اس کا انسر آئے گا ان دی دی ہیومن ہارٹ تو اس کا انسر کیا آگیا ٹرونکس آلٹروسز اوکی نیکسٹ آپ کو ایسرشن ریزن میں دیا گیا ہے وہ کیا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ آمینو آسائل ٹرونکس سنتیس اس ریسپانسی بل فار دی اٹیشمنٹ آف دی اٹی کوڈان ٹو دا ٹرونکس یہ پہلے یہاں پہ اس نے غلط بتا دیا ریزن میں کیا بتا رہا ہے آمینو آسائل ٹرونکس سنتیس ریکوگنائز دا اٹی کوڈان سیکونس ان انشورز دا اکوریٹ پیرنگ آف ٹرن ای وید امار این کوڈان یہ بھی اس نے غلط بتا دیا تو بور اس ریزن آر ان کریکٹ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس میں بات کریں جب یوک کی بات آتی ہے ایک ان میں آتی ہے تو ٹیلو لیسی تھل اس کا آئے گا کیا تو اس کا انصر آئے گا الوسترک انہیبیشن ٹھیک ہے الوسترک انہیبیشن جو ہے اس کا انصر آئے گا آپ بات آنا کون سا ہے آپ کو سیلیکٹ کرنے ہیں کون کون سے سی ہیں ٹھیک ہے دیکھ پہلا ہے میڈرو پورائٹ بلکل یہ سچ ہے دوسرا ہے ٹیوب فیٹ یہ بھی ٹھیک ہے تیسرا ہے ایم پولیا یہ بھی ٹھیک ہے ایم پولیا ریڈولا نہیں آتے تو اس کا انصر آئے گا وان ٹو این ٹھیک 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 بلڈ گروپ سسٹم is characterized by the presence of antibodies in the plasma that can cause severe transfusion reactions تو یہاں پہ blood group کی بات کرنی ہے جو characterized by the presence of antibodies in the plasma جو cause کرتا ہے severe transfusion reactions تو اس کا جو آئے گا آئے گا abo system کی آئے گا abo system جو ہے اس کا انصر آئے گا which of the following is a translational inhibitor that blocks protein synthesis by binding to the or ribosome تو یہ آئے گا amino glycosides کی آئے گا amino glycosides جو ہے اس کا انصر آئے گا بتانا ہے following is a translational inhibitor جو block کرتا ہے protein synthesis by binding to the ribosome question number 38 کیا پوچھا گیا ہے which of the following factors is a primary driver of secondary succession تو اس کا انصر آئے گا nature disturbances such as fire or storms ٹھیک نا جو آپ succession پڑھو گے succession کے اندر آپ primary پڑھو ہوں گے secondary پڑھو گے treasury پڑھو گے تو secondary کے اندر جو آتا ہے nature disturbance جیسے fire ہو storms ہو ٹھیک نا اس کے بعد question number 39 which of the following enzyme is involved in both glycogenesis and glycogenolesis تو یہاں ہمیں بتانا ہے کون سا انزائم ہے جو involved ہوتا ہے بوت دونوں کے اندر تو اس کا انصر آئے گا glycogen synthase کیا آئے گا یہ جو c انصر آئے گا c glycogen synthase اس کا انصر آئے گا question number 40 کہتا ہے which type of t lephosides are primarily responsible for direct cell mediated cytotoxicity تو 40 کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا c d 8 plus t cells آئے گا aspartate کیا آئے aspartate جو ہے اس کا انصر آئے گا question number 42 which of the following scenario is most likely to lead to a decrease in each overlap between two competing species تو اس کا انصر آئے گا intense inter specific competition کیا گا intense inter specific competition جو ہے اس کا انصر آئے گا question number 43 کہتا ہے which of the following are examples of genetic rearrangements commonly observed in cancer تو اس کا جو انصر آئے گا chromosomal translocation یہ صحیح ہے دوسرا کہتا gene amplification یہ بھی صحیح ہے تیسرا کہتا DNA methylation یہ غلط ہے چوتھا کہتا point mutation یہ بھی غلط ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا chromosomal translocation اور آئے گا gene amplification ٹھیک ہے question number 44 which of the following statement is not true regarding the structure of a model membrane جب model membrane کی بات کرتے ہیں کون سا structure وہ صحیح نہیں ہے not true ہے پہلا کہتا ہے the leopard by layer consist of a single layer of phospholipers یہ غلط کہتا ہے دوسرا کہتا membrane proteins are evenly distributed throughout the leopard by layer یہ بھی غلط کہتا ہے پہلا بھی غلط ہو گیا دوسرا بھی غلط ہو گیا تیسرا کہتا ہے اس مویمنٹ آف سروٹ across the lipid by layer یہ تیسرا بھی غلط ہو گیا چوتھا کہتا ہے ion channels are embedded within the lipid by layer تو چوتھا صحیح ہے تو اس کا anصر آئے گا one two and three one two and three جو ہیں not true regarding the structure of your model membrane okay question number 45 which of the following best describes the concept of meta population جب اب meta population کی بات کرتے ہیں ایک network of sub population linked by occasionally migration جو ہے اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے question number 46 which hormone is commonly implicated in the development of diseases such as osteoporosis in diabetes تو یہاں پہ اگر 46 کی بات کریں یہ answer آئے گا insulin کیا آئے گا insulin جو ہے اس کا answer آئے گا diabetes کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ آج کال جو diabetes بہت زیرہ ہو چکی ہے جس کے ویسے آپ answer ٹک کر سکتے ہیں substances that may cause non heritable birth defect on embryo due to their toxic effect on embryo are called تو ایسی substance کو کہتے ہیں teratogenes کیا کہتے ہیں teratogenes کہتے ہیں وہ substance جو cause non heritable birth defect on embryo due to their toxic effect اسے کہتے ہیں teratogenes کیا کہتے ہیں c part اس کا answer ہے teratogenes question number 48 which of the following classification is used to categorize plinkton based on their size 48 کا answer کیا ہے nano plinkton versus micro plinkton اور ہم بات کریں یہ based ہے on their size پہ باقی جو ہیں size پہ based نہیں ہے تو nano plankton micro plankton یہ categorized plankton ہیں جو size پر classify ہیں question number 49 دیکھئے اس lecture میں 120 question ہوگا جو 120 question assistant professor کے exam میں آیا ہوا تھا وہ 120 question ہم اس ویڈیو میں discuss کر رہے ہیں تو اب ہم question number 49 کر رہے ہیں question بہت زیادہ ہے اس لیے میں 49 question کیا کہتا ہے which form of altruism suggest that individuals can benefit their own inclusive fitness by helping others even if they are not genetically related تو اس کا answer آئے گا reciprocal altruism کیا ہے reciprocal altruism جو ہے یہ form of altruism ہے جو suggest کرتی ہے that individuals can benefit their own inclusive fitness by helping others ٹھیک آج کا question number 50 کیا ہے in the sea urchin what type of blastula is formed during early development تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا disco blastula کیا آئے گا disco blastula اس کا answer آئے in the sea urchin what type of blastula hoتا ہے disco blastula ہوتا ہے ٹھیک ہے during early development اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے which of the following is the correct order of event جب dna replication ہوتا ہے at a replication fork دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے primaries کی جو activity ہے وہ ہوتی ہے پھر leading strain synthesis ہوتا ہے پھر okaza fragments synthesis ہوتے ہیں پھر dna proof reading آئے گا تو اس کا answer پہلے ہمیں مل گیا یہ اس کا answer ہے ٹھیک correct order of event during dna replication question number 52 ہے آپ کو which of the following theories proposes that eukaryotic cells evolved from a symbiotic relationship between procreotic cells تو 52 کی جب بات آتی ہے تو اس کا answer آتا ہے endo symbiotic theory کیا آتا ہے endo symbiotic theory یہ 52 کا answer ہے which of the following is not a function of sex tried in reproduction question کیا ہے آپ کو بتانا ہے which of following is not not a function of sex tried in reproduction اس کا answer کیا آئے گا یہاں پہ ہے stimulation of the hypothalamic pituitary gonadal axis یہ not function ہے باقی regulation of gemetogenesis ہوتا ہوتا ہے development of secondary sexual characteristics ہوتے ہیں maintain endometrium ہوتا ہے ٹھیک ہے assertion reason میں question کیا ہے 54 question کہتا ہے کیا آئے گا the assertion is correct reason is incorrect see اس کا answer آئے گا question number 55 which of the following are characteristics of tumor suppressor genes which of the following are characteristics of tumor suppressor genes تو اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا tumor suppressor genes کی بات آتی ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا in activation by DNA methylation اور دوسرا جو آئے گا loss of function mutations ٹھیک ہے دوسرا اور تیسرا جو ہے اس کا answer آئے گا which of the following primates is correctly matched with their respective period in the primitive evolution اب یہ evolution سے question آیا ہے کون سے وقت میں کیا کچھ ہوا تھا question number 56 ہے ہمیں بتانا ہے correctly matched تو یہاں پہ جو ہے ڈرائیو پیتکس جو ہے ڈرائیو پیتکس یہ میوسین میں ہوا تھا بالکل تو یہ correct match ہے باقی جو ہیں وہ incorrect ہی ہوں گے ہمیں correctly بتانا ہے پھر ہے جی what is the most likely explanation for tropical regions having a greater biological diversity دن other regions of the world تو 57 cancer آئے گا food availability is more due to increase in primary productivity from the poles towards the equator اور دوسرائی کھا جو option آئے گا آئے گا there is a constant and stable climate in the tropical region of the earth which makes it possible for organism to adopt to its easily تو یہ اس کے آئے گا یہ likely explanation کس کو ہے tropical regions having greater biological diversity than other regions of world تو اس کا انصر یہ ہے ب اور س جو ہے اس وجہ سے question 58 which of the following statement accurately describe germinal and somatic mutants تو یہاں پہ انصر آئے گا germinal mutants جو ہوتے ہیں یہ heritable ہوتے ہیں جو somatic mutants ہوتے ہیں یہ not heritable ہوتے ہیں اور جو germinal mutants ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں heritable ہوتے ہیں دوسرا point کیا ہے جو germinal mutants ہوتے ہیں یہ effect کرتے ہیں reproductive cells کو اور somatic ہوتے ہیں یہ کرتے ہے non reproductive cells کو تو چوتھا اور تیسرا جو اس کا انصر ہے تو option آئے گئے 384 384 384 اندر ہوتے ہیں یہ easy question ہے یہ sponges کے اندر دیکھنے کو ملیں گے which are the following cell cycle regulators is responsible for the transition from G1 to S phase تو G1 to S phase جو ہوتا ہے یہ cyclin E ہوتا ہے کیا ہوتا ہے cyclin E جو ہے آپ اس کو یاد رکھنا G1 to S phase cell regulation 61 question ہے which era is characterized by the dominance of dinosaurs and the emergence of flowering plants 61 کا جو answer آئے گا یہ آئے گا mesozoic جو ہے 62 question کہتا ہے which of the following term explain the term stenosis euricis تو اس کا جو answer آئے گا گا refers to narrow and wide tolerance respectively of habitat selection ठीक है refer to narrow and wide tolerance respectively of habitat selection यह following term explain करते है term stenosis or euricis को अब यहाँ पे कुछ instruction दिये है आप को question 63 से ले कर question 66 है यह कुछ following questions है इसमे assertional reason है अगर दोनों सही होंगे तो क्या टिक करना है दोनों गलत होंगे तो क्या टिक करना है जैसे यहाँ पे question 63 है यह कहता है دیکھو اگر ہم بات کریں جو یہاں پہ اے بتایا جا رہا ہے جو ویسا رکٹا ہوتا ہے یا پھر ہم ہندل لوب کی بات کریں یہ پلے کرتا ہے سنگنیفیشن رول مینٹیننگ ہائی اسمولارٹی آف میڈولری انٹرسٹیشل فلوٹ جو ہے یہ کرتا ہے دوسرے جو اس نے رینج لکھا ہے یہ غلط ہے تو اس کا انصر آئے گا if a is true but r is false تو مارک کرنا ہے c ٹھیک ہے کوشن نمبر 64 کیا کہتا ہے ایسرشن اور ریزن میں کیا ہے a میں ہے ویجول ایکویٹی is greatest at foya دوسرا کہتا ہے فورٹو ریسیپٹر سیلز جو ہے اور آر سیڈ گونس آر ڈینسلی پیکٹ ایٹھو فوویا تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا جو 64 جو ہے یہ کہتا ہے جو پہلا کہتا ہے اسرشن جو ہے ویجول ایکویٹی وہ great test ہوتی ہے فوویا کے اندر اور جو r کہتا ہے فورٹو ریسیپٹر سیلز جیسے راڈ سے کونسے یہ ڈینسلی پیکٹ ہوتا ہے ایٹھو ہوا تو اس کا جو انصر آئے گا یہ آئے گا پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے تو سی اس کا انصر آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں تھوڑا ہم اوپر میں ایک بات آپ کو بھول گیا بتانے میں یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے دیکھیں یہ صحیح ہے اس کا یہ بھی صحیح ہے اس کا یہ بھی صحیح ہے both a and are true ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہے a جو r ہے وہ correct explanation a کی نہیں ہے تو اس کا جو انصر آئے گا اس کا آئے گا ب both a and r are true r is not the correct explanation of a اس طرح سے question 65 ہے generally the food chain does not comprise decomposers اور r میں کیا کہتا ہے decomposers break down complex organic compounds into simpler substances which are then used by producers تو 65 گرم بات کر رہے ہیں دونوں صحیح ہیں food chain does not comprise decomposers اور دوسرا کیا کہتا ہے decomposers جو ہوتے ہیں یہ break down کرتے ہیں complex organic compounds into similar substance تو دونوں اس کو explain صحیح سے کر رہے ہیں تو اس کا آسر آئے گا both a and are true and r is correct explanation of a question number 66 کیا ہے question number 66 کہتا ہے a میں کہتا ہے in a 35 day menstrual cycle the ovulation will be on the 21st day اور دوسرا کہتا ہے lh surge occurs 7 to 8 days after the end of cycle irrespective of the cycle duration دیکھئے دونوں جو ہیں یہ صحیح ہیں but جو reason ہے وہ a کو explain نہیں کر رہے ہیں تو اس کا آنسر آئے گا b pot both صحیح ہیں لیکن یہ اس کو explain نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے question number 67 ہے in insects the shape and size of the body as well their proposes is adopted to the structure of the flower plant have also modified their flowers morphology to attract these insects this is called اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے co-evolution کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے co-evolution کب یہ آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے match کرنا ہے آپ کو column a column b کے ساتھ دیکھئے جیسے niacine ہے niacine required for single carbon transfer reaction یہ بلکہ صحیح ہے niacine جو ہے یہ required ہوتا ہے single carbon transfer reaction اب آپ نیچے دیکھو پہلا a کے ساتھ کہاں پہ ہے تو c آپ چیک کروگے پہلے ہمیں یہ صحیح مل گئے یہاں پہ ایک ہی ہے تو دوسرے کا تیسرا ہوگا تیسرے کا دوسرا ہوگا اور چوتھے کا چوتھا ہوگا folate کا ہوگا required for oxidation reduction reaction biotin کا ہوگا protect cells against damage by reactive oxygen compounds اور ascorbic acid جو ہے required for carboxylation reaction ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا آج کا question number 69 how many of the following ten fila show bilateral symmetry during larval stage تو آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہیں اس میں سے کتنے جو ہیں دیکھئے صرف آپ کو بتانا ہے جو bilateral symmetry کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا 4 کیونکہ یہاں پہ تو اسلیمنتز ہے پلیٹیلیمنتز ہے پوریفیرا ہے اندلیڈا آرثرپورڈا ہیمی کوڈیٹا آپ نیچے کومنٹ بھی مجھے بتائیے گا کون سے چار جو ہیں اس کا انسر ہے ٹھیک ہے question number 70 ہے which of the following cell addition molecule is not involved in immune cell trafficking and migration تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا IG super family molecules جو ہے یہ not involved باقی integrins ہوتے ہیں selectins ہوتے ہیں caderins ہوتے ہیں یہ تیروں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہوتے ہیں 71 question کہتا ہے which structure is responsible for the formation of the blood testes barrier تو 71 cancer کیا آئے گا leading cell کیا آئے گا leading cell جو ہوتے ہیں یہ responsible ہوتے ہیں formation of the blood testes barrier اس طرح سے question number 72 ہے choose the most accurate option with respect to statement 1 and statement 2 statement 1 کیا کہتی ہے statement 1 کہتی ہے tertiary structure جو ہوتا ہے protein کا وہ divide ہوتا ہے into alpha helix and beta plated sheet structure بالکل غلط ہے دوسرا کہتا ہے beat up plated sheet structure held together by wonder wall forces یہ بھی کر رہتا ہے both statement 1 and statement 2 جو ہیں وہ false ہیں chromatin amino precipitation chip technique جو ہے وہ use ہوتی ہے to monitor جس کو monitor کرنے کے لئے protein protein interaction کو ٹھیک ہے جب protein protein interaction ہوتی ہے تب جا کے chromatin جو amino precipitation ہوتا ہے وہ technique use ہوتی ہے اب آپ کو بتانا ہے statement 1 اور statement 2 میں کون سا accurate option ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہے when a bird touches a branch of a tree an automatic grasp of toys occur in pincer like fashion the muscles responsible for this action are cordial muscles بالکل یہ statement incorrect ہے دوسری statement کہتا ہے in head mania the hollow narrow cord is reduced into a solid narrow ganglion or dorsal side after metamorphoses to 74 کے ہم بات کر رہے ہیں دونوں کی دونوں غلط ہیں تو اس کا انصر آئے گا statement نہیں جو statement 2 ہے heart money جو ہے یہ hollow narrow جو cord ہوتا ہے یہ reduced ہوتا ہے into solid narrow ganglion on dorsal side after metamorphoses تو statement 1 جو ہے وہ false ہے but statement 2 جو ہے وہ statement 2 جو ہے وہ true ہے تو اس کا انصر آئے گا statement 1 is false but statement 2 is true question number 75 کہتا ہے question number 75 کہتا ہے اگر ہم drosophilia کی بات کریں if a mutation disrupt the expression of the bicoid gene what effect would it have on the anterior posterior axis formation 75 کا جو انصر آئے گا anterior structure would be duplicated 76 کیا کہتا ہے which of the following applicable to triglycerides تو اس کا جو انصر آئے گا lack charged groups which of the following are known as first tool maker hominid تو اس کا جو انصر آئے گا australopithecus یہ ہے australopithecus australopithecus جو ہے یہ اس کا انصر آئے گا first tool maker hominid جو ہے وہ یہ آئے گا اسٹریلی آپ یاد کر دو اسٹریلی سے بھی ہو جائے گا which statement is true about the clover leaf like structure of tRNA تو یہاں پہ جائے سے یہاں پہ لکھا ہے loop the characteristic presence of the unusual based 80 in the loop یہاں پہ پہ پہلا ہی جو ہے اس کا correct answer ہے what are the two forms in which both interspecific and interspecific competitions occurs تو جب دونوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا جو انصر آئے گا consumption پہلا آئے گا consumption and preemption یہ جو ہے اس کا انصر آئے گا interspecific بھی اور interspecific کمپیٹیشن جو ہے جب اوکر ہوتی ہے تو اس کا انصر یہ آئے گا HCL in stomach is secreted by diet cell کیا آپ جانتے ہیں جو جو oxenetic ہوتے ہیں oxenetic cells ہوتے ہیں نا یہ HCL کو کیا کرتے ہیں secret کرتے ہیں which of the following molecule is the final electron acceptor in the electron transport chain تو اس کا انصر آئے گا oxygen which of the following is an example of post translational modification of proteins اس کا انصر آئے گا phosphorylation of serine residues which structure play a role in gas exchange during embryonic development تو یہ ہوتا ہے ellen toys ٹھیک ہے ellen toys اس کا انصر آئے گا the zone where light penetrates up to bottom of the lake is known as اسے کہا جاتا ہے littoral zone کہہ بہتے ہیں littoral zone کہا جاتا ہے which of the following is an example of primary lymphoid organs تو thermos جو ہوتا ہے thermos کو کہتے ہیں primary lymphoid organs جو ہوتا ہے انجیو tension میں بھی نہیں ہوتا ہے ایڈرینلین میں ہوتا ہے اور انٹی ڈیروٹک ہرمونز کے اندر نہیں ایڈرینل کے اندر نہیں ہوتا ہے انٹی ڈیروٹک ہرمونز کے اندر ہوتا ہے سومیٹو ٹروپنز کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھ لو پہلا دوسرا اور چوتھا یہ جو تین ہیں یہ انکلوڈ نہیں ہے آراز سسٹم کے اندر باقی سب انکلوڈ ہیں ٹھیک ہے 87 میں آپ کو میچ کرنا ہے میچ A میچ B دیکھئے یہاں پہ ہے looped and extended chromosomes وہ ہوتے ہیں lamb burish chromosomes ٹھیک ہے جب بھی آپ کو looped and extended chromosome کی بات آئے تو lamb burish chromosome آئے گا تو پہلے کا A آئے گا تو یہاں پہ پہلے کا A یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے بہت چگہ پہ ہے چھوڑو اس کو دوسرا کہتا ہے period homologous chromosomes جو ہوتے ہیں یہ اس کا آن سے جو آئے گا وہ بھی آئے گا پولیٹین chromosome آئے گا تیسرا کہتا ہے visible bands and inter bands visible bands and inter bands جو ہوتے ہیں یہ آئے گا mytotic chromosome یہ بھی صحیح ہے چوتھا ہے transcriptionally active regions جو ہوتے ہیں interface chromosomes دوسرے کا جو آئے گا وہ کیا آئے گا سی پارٹ پہلے کا A دوسرے کا B تیسرے کا C چوتھے کر دیئے in flatworms blood vascular system is کیا ہوتا ہے absent ہوتا ہے ٹھیک ہے which of the following factors contribute to the electrical properties of cell membranes تو اس کے ہم بات کریں یہ آئے گا membrane potential اور دوسرا آئے گا ion channel دو ہیں ion channel اور membrane potential جو ہیں یہ following factors ہیں جو contribute to the electrical properties of cell membranes ok B & C question number 90 which of the following enzymes is involved in the phosphor relation of target protein in signal transduction pathway تو اس کا انصر آئے گا protein kinase کیا آئے گا protein kinase جو اس کا انصر آئے گا یہ جو ہے responsible ہوتا ہے کس کے لئے in the phosphor relation of target protein in signal transduction pathway 91 question which among the following is not the part of nickel zoom score and also binds to the linker DNA تو اس کا انصر آئے گا H1 باقی ہوتے ہیں H2A H3 H4 تو H1 not part of nickel zoom core Shannon winner index is used to determine بڑا important ہے یہ species diversity کو بتاتا ہے اس کو Shannon وینر ڈیکس جو ہے اس پیشیز کی ڈیویسٹی کو ڈیٹرمائن کرنے کے لئے ہوتا ہے میچ کرنا ہے آپ کو A اور B 93 ہے دیکھو پہلا ہے ڈی جی اے ڈی جو ہوتا ہے ڈی جی اے 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 which of the following enzyme is responsible for unwinding the dna double helix تو آپ جانتے ہیں dna helikase ہی ہوتا ہے جو responsible ہوتا ہے for unwinding the dna double helix پیرا جی question number 95 which of the following combination is correct regarding uchromatin دیکھو open structure ہوتا ہے پوز ٹیلنگ ہوتا ہے ہائر لیول آف جین ایسپیشن ہوتا ہے تو اس کا انسر آئے گا بی پارٹ کیا آئے گا بی پارٹ یہ کومبینیشن جو ہے یہ correct ہے regarding uchromatin کے 96 question پوچھا گیا ہے string of honey bee and scorpion ساتھ ہے example of یہ کس کے example ہیں یہ جو example ہیں convergent evolution کیا ہے convergent evolution کے جو ہیں یہ example ہیں string of honey bee اور scorpion جو ہیں یہ example ہیں convergent evolution کے پوچھا ہے یہ ہے so what do we have to have to have a transmitted vein in the cryptocurrency the total assimilation rate of producer in an ecosystem is known as اسے کہا جاتا ہے primary productivity during development the expression of certain jeans determines the fate of specific sell in both vasophilia and see elegance what is the significance of this similarity to this possibility کا کیا ہوتا ہے benefit. It's just a conserved mechanism of self way determination. تو C جو ہے اس کا answer آئے گا. Euro mistakes belongs to order. تو Euro mistakes کی بات کریں یہ squamata order سے belong کرتا ہے. How many ATP and NADPH molecules are healed from one molecule of glucose during glycolysis. تو یہ ہوتے ہیں دو ATP اور دو NADPH. What statement is wrong about the sodium potassium pump. دیکھو یہ یا پہ ہمیں بتانا ہے رانگ رانگ سٹیٹمنٹ تو یہاں پہ جہاں پہ نیچے لکھا ہے ٹرانسپورٹ ٹو سوڈی ویانس آوٹ آف سیل این ٹری پوٹشی ویانس سیل یہ غلط ہے باقی ٹائپ آف ایک ٹرانسپورٹ یہ سی ہے ایٹ اس این الیکٹروجینک پاپ یہ بھی سی ہے پریزیڈین بیسو لیٹر مبین آف آل اپسیل سیل انیمز یہ بھی سی ہے ایک سو دو کوشن کیا کہتا ہے فرن در بلکس ویدھا موسٹ اپیو پیٹنسل یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اس کا انسر آئے گا بی پوٹ ٹھیک ہے جو ہے اس کا انسر آئے گا جی فیملی کی بات کریں جو جی فیملی ہوتی ہیں یہ تو سی جو ہے اس کا انسر آئے گا گلائیوزیلیٹ سیکل جو ہے موڈیفائیڈ فارم آف دا کریپ سیکل یہ کہاں پہ پیزڈ ہوتی ہے ای کولی کے اندر پیزڈ ہوتی ہے گلائیوزیلیٹ سیکل ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 105 کیا ہے آپ کو بتانا ہے دیکھئے پہلا ہے ٹرائی سو می ٹوانٹی ون یہ ڈاونسڈروم اس کانسر آئے گا پہلے کا سیدھا پہلا آئے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے مونو سو می ایکس مونو سو می ایکس کی بات کریں اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 45 ایکس تیسرہ ہے ٹرنل سنڈروم یا آپ نے تو ٹرین ٹرین پڑھتے آئے ہیں ٹرنل سٹروم کے بارے میں تو تیسرہ جو آئے گا وہ آئے گا 47 اور کلیفٹر آگیا ٹرپل ایک سنڈروم ٹھیک ہے اس کا آنسر تھا 106 کوششن ہے یہ آئے گا موڈل آپ ایکسپوریشن پپلیشن گروتھ تو یہاں پہ انسر آئی گیس کا گال اپران دیکھو یہاں پہ لیک اپران ہوتا ہے ٹرپٹو فین ہوتا ہے اربینوس اپران ہوتا ہے یہ جو گال اپران ہے یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے یہاں پہ آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے یہ تو صحیح ہے یہاں پہ ہمیں انسر مل گیا تو اس کا انسر یہ آئے گا یہ جو ہے یہ انسر ہے تو انڈو پلازمی ریٹکولم جو ہے اس کا انسر آئے گا 112 ہے The bacteria that convert ammonia to nitrite in the aerobic condition is known as اسے ہم کہتے ہیں نائٹرو سومیناس کا کہتے ہیں نائٹرو سومیناس 113 ہے Inspiration and expiration جو ہیں along anterior posterior axis caused due to your diprom 114 کہتے ہیں which of the following features are shared by both mitochondrial and chloroplast genome تو یہاں پہ اس کا انسر آئے گا ایک circular DNA دوسرا آئے گا maternal inheritance تو یہ اس کا انسر آئے گا question number 115 دیکھئے question بہت زیادہ ہیں اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑا جل جل دے آپ کو بتانے کی which one among the following are the characteristic feature of an edific climax تو اس کا جو انسر آئے گا وہ ہے soil moisture and nutrient جی صحیح ہے topographی بھی صحیح ہے local microclimatic condition بھی صحیح ہے تو all of the both جو ہے اس کا انسر آئے گا relate the following thyroid gland goiter adrenal cortex کا کیا آئے گا addition disease کیا آئے گا addition اس کا انسر آئے گا which of the following transcription factor is responsible for recruiting RNA polymerase second to the promoter region during transcription initiation in eukarytes تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا Tata binding proteins question number 118 کیا پوچھا گیا تھا which of the following is a characteristic feature of benthose benthose کی جب بات آتی ہے inhibiting the bottom of aquatic habitat جو آئے گا یہ benthose ہوتے ہیں benthose جو ہوتے ہیں یہ benthose سوئی رہتے ہیں نیچے ٹھیک ہے نا which of the following molecules is an allosteric activator of phospho fructokinase 1 an important regulatory enzyme in glycolysis تو اس کا انسر آئے گا fructose 1-6 bisphosphate ٹھیک ہے اور last question جو پوچھا گیا تھا وہ پوچھا گیا تھا pharyngeal nephredia in earthworm is not located in which segment تو جو pharyngeal nephredia ہوتا ہے وہ second بھی ملے گا fourth بھی ملے گا third میں نہیں ملے گا اور fifth میں بھی ملے گا تو third جو آئے گا اس کا انسر آئے گا not located in which segment تو یہ 120 question تھے جو کہ جوال جی کے exam exam کے اندر آئے تھے تین گھنٹے کا ٹائم تھا تو تقریبا ڈیڈ منٹ ملتا ہے ایک question کرنے کے لئے تو آپ آرام سے question کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹیچنگ میں ٹیچنگ بیال جی میں جوڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو اس کا پی ڈی آف لینا چاہتے ہیں تو ریچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو پی ڈی آف اس کا مل سکتا ہے دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت سے بچے جو ہی آگے آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتے ہیں ان کا من ہو ایسٹرین پروفیسر بننا تو